اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاور ہے جتنا بڑا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو انشاءاللہ ابھی ہم اندر چلیں گے اندر چل کے ٹاور نمبر ایک کلو بھی آپ کو دیکھاتا ہوں اور ویسے ٹاور نمبر ایک سب سے چھوٹا ٹاور ہے جو بیک سائٹ پہ جو ٹاورز ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ہیں تو انشاءاللہ ٹاور نمبر ایک کلو بھی دیکھیں گے اور رومز دیکھیں گے پھر اس کے ریٹ کا پتہ کرتے ہیں تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں یہ ہے جی ٹاور نمبر ایک ٹاور نمبر ایک کی لوبی میں داخل ہوتے ہی ماشاءاللہ تبارکاللہ یہ داخل ہوتے ہی انٹرس ہے اور یہ مشین ہے لگے چیک کرنے کے لیے اس طرف ہیں کاؤنٹر یہ ماشاءاللہ کاؤنٹرز ہیں اور کاؤنٹر کو کیروز کرنے کے بعد یہ ہے یہ ویٹنگ ایریا پیارا ہوتل ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتل ہے اور اس وقت جو زیادہ تر مہتمرین ہیں ہمارے بھائی نیجیریہ سے زیادہ تر یہاں پر آج کل دہ رہے ہیں ریزن ایبل ہوتل ہے اور ماشاءاللہ کھولا ہے بڑا ہے تو یہ ہے جی لوبی ہوتل کی لوبی یہ ماشاءاللہ ٹوٹل پانچ ٹاور ہیں ٹوٹل پانچ ٹاور ہیں اور اگر دیکھا جائے تو ہر ٹاور میں اس کی کتنی لیفٹس ہیں یہ دیکھیں اس کی جو ٹوٹل لیفٹس ہیں اٹھارہ لیفٹس اٹھارہ لیفٹس ہیں اور ماشاءاللہ تبارہ کھولا ٹاور کو آپ نے یہاں سے تو ویزٹ کر لیا اب ہم چلیں گے کاؤنٹر پہ اور کیز کا مطالبہ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کیا ریٹ بلتی ہے یہ ہم تیس فلور پہ آگئے اور تیس فلور کے دونوں اطراف رومز ہیں یہاں پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس نمبر سے اس نمبر تک یہاں پر روم تیرہ ہزار چار نمبر روم اس میں داخل ہوتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں رائٹ ہینڈ پہ واش روم زبردست واش روم ہے یہ سامنے نہانے کے لیے اور اس طرف کمبورڈ اور یہ سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وضو کے لیے واش روم سے نکلتا ہے ہی واش روم کے بلکل سامنے یہ علماری ہے اس طرف خانے بنے ہوئے اور اس طرف دیکھتے ہیں جی یہ کپڑے لٹکانے کے لیے تو اور اس طرف سامنے دیکھیں تو ماشاءاللہ روم خوبصورت ہے یہ فریج اور اس طرف ٹیبل ہے اور چہر رکھی ہوئی ہے چائے بنانے کا پورا بندوست ہے پانی ہے کیٹل ہے اور چھینی دودھ وغیرہ سائیڈ میرر ایل ایڈی اور روم کی جو لک ہے وہ ماشاءاللہ بہت پیاری بہت خوبصورت تو روم ہم نے دیکھ لی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ روم بہت پیارا روم صاف سترا روم بہت زبردست اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ روم کی طرف چلتے ہیں بھائی کون سا روم دکھاتے ہیں ستہ و عشرین ستہ و عشرین نہیں ہے ستہ و رگم عشرین خلاص حبیبی ابشیر ابشیر یہ ہے جی تیرہ ہزار چھے نمبر روم روم میں داخل ہوتے ہی روم ماشاءاللہ یہاں سے ہی تھنڈی آوہ آ رہی ہے زبردست روم سیم اسی طریقے سے ہے رائٹ ہینڈ پہ یہ واش روم شاور لینے کے لیے اور اس طرح ہے جی کمبوڈ اوپر دیکھیں ٹاول رکھیں ہوں میں اور واش روم سے نکل کے اگر ہم سامنے واش روم کے سامنے دیکھیں یہ ہے جی علماری یہ خانے بنے ہوئے اور اس طرف وہی کپڑے لٹکانے کی جگہ روم میں داخل ہوتے ہی دونوں طرف آپ نے دیکھ لیا ہے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ پہ کیا ہے اب سامنے دیکھیں یہ ہے جی روم یہ چار بٹ کا روم ہے اور سام اسی طرح اس طرف فریج ہے اور یہ کٹل دودھ وغیرہ چائے کا پورا سازو سامان سائیڈ میرر لیڈی اور اس طرف سے اگر ہم روم کی دیکھنے روم کیسا ہے اس سائیڈ سے کیسا لگتا ہے تو یہ ہے جی روم پیچھے سے ایک بیڈ میرے پاس ہے جہاں میں کھڑا ہوں اور یہ روم آپ دیکھ رہے ہیں اب اس طریقے سے یہاں پر اس کا ویو اگر ہم چیک کریں نہیں جی اس کا کوئی ویو نہیں بہت ہلکا سا صرف نظر آ رہا ہے وہاں پر ایک تاور ہے وہ نظر آ رہا ہے چھوٹا سا باقی یہ بیچ میں ہی ہے تقریبا تو آگے چلتے ہیں بھائی نے ایک روم بتایا ہے بیس نمبر روم بیس نمبر روم دیکھ لیں اور پھر نیچے چلیں اس طرف بھائی نے کہا ہے کہ اس طرح ہے بیس نمبر روم انیس اور یہ ہے جی بیس یہ بیس نمبر روم تیرہ زیرو ٹونٹی تیرہ زیرو بیس سیم وہی جیز روم میں داخل ہوتے رائٹ ہینڈ پہ واش روم اس کے زبردست واش روم ہے کمبوٹ شاور لینے کی جائے گے اور ہر واش روم میں یہ ٹاول رکھے ہیں جتنے بیڈ اتنے ٹاول لیکن اس روم میں واش روم کے سامنے کچھ بھی نہیں یہ دیوار ہے یہ سیدھی راہ داری ہے اور تین بیٹ کا روم یہ ہے جی تین بیٹ کا روم سائیڈ ٹیبل اور فریج فریج یہاں پر ہے اور یہ ہے لیڈی اور میرا خیال ہے یہ روم ابھی ابھی چیک آؤٹ ہوا ہوگا اور کلین کیا ہوگا جو لیڈی چل رہی ہے نیچے دیکھیں جی نیچے پورا ماشاء اللہ علاقہ نظر آرہا اور وہ سامنے حرم شریف یہ حرم شریف آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ دیکھنے یہ جبل نور ہے یہاں سے جبل نور بھی نظر آرہا اور یہ جو سائیڈ آپ دیکھیں میرا خیال ہے مجھے جو یاد پڑتا ہے اسی سائیڈ پہ وہ غار ہے کیونکہ پیچھے سے چڑھتے ہیں اور اس طرف ہے جو غار اور یہاں سے جبل نور سے حرم شریف بہت کلیر نظر آتا ہے فاصلہ یہاں سے آپ دیکھنے یہ حرم شریف اور یہ جبل نور تو چلیں اب نیچے چلتے ہیں اور نیچے چل کے ریٹ وغیرہ کا پتا کرتے ہیں کہ کیا ریٹ ملے گا ماشاءاللہ تبارک اللہ ہوتل کی لوکیشن سمجھ لی ہوتل کی لو بھی دیکھ لی روم دیکھ لی اور کوالٹی بھی ہم جان چکے ہیں کہ اس ہوتل کی ما شاءاللہ کیا کوالٹی ہے اب آتے ہیں ریٹ کی طرف تو ریٹ ہوتل والے کہیں کہ اگر آپ روم لیں گے تو آپ کو روم ون تھرٹی میں ملے گا لیکن اگر آپ اپنے کسی ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کا پیغیج اچھا مل سکتا ہے تو میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کسی اچھے ایجنٹ کو جانتے ہیں تو آپ ضرور اپنے ایجنٹ کے پاس جائیں اور اس ہوتل کے اگر آپ بکنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہوتل بھی بک کر سکتے ہیں تو اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ